اسلام علیکم جمعے آل ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل کچن ویچ شم عبداللہمان آج ہم بنائیں گے مکھڈی حلوہ یہ سوجی کا ہی حلوہ ہوتا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ اجزہ اور وی آف ککنگ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے تو جن لوگوں کو میری طرح سوجی کا حلوہ ہیوی ہونے کی وجہ سے نہیں پسند وہ ایک بار یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم میں نے اون کر لی ہے سب سے پہلے ہم شیرہ بنا لیں گے تو شیرہ بنانے کے لئے میں نے یہ ڈیٹھ کپ چینی لی ہے ڈیٹھ یعنی کہ ایک اور آدھا کپ اس کے ساتھ ہم یہ ایک کپ پانی ڈالیں گے اور اس کا شیرہ بنا لیں گے اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے کہ شیرہ کتنا گھاڑا یا پتلا ہونا چاہیے بس اتنی دیر اسے ہم پکائیں گے کہ چینی گھول جائے اور یہ تھوڑا سا پک جائے بس یہ شیرہ دیکھیں ریڈی ہے تو فلیم کو ہم بند کر دیتی ہیں اور حلوے کے دوسرے سٹپ کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فلیم میں نے اون کری ہے اور یہاں پر لے لی ہے ایک بڑی سی کڑا ہی تاکہ ہم ایزیلی اچھی طرح سے بھنائی کر سکیں اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ ایک کپ گھی اگر آپ گھی میں نہیں بنانا چاہتے تو آپ اویل یوز کر لیں اور اگر آپ چاہیں تو ان دونوں کا کمبینیشن یوز کر لیں یعنی کہ آدھا کپ گھی اور آدھا کپ اویل ایک اور بھی آپ کے پاس چاہیسے اگر آپ چاہیں تو اسے دیسی گھی میں بنا لیں یہ دیسی گھی میں بھی بہت مزے کا بنتا ہے تو یہاں پر دیکھیں گھی گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ چھے سے سات ادد سبز الاجی اور انہیں ہم کڑکا لیں گے یا فرائے کر لیں گے ہم بھون لیں گے جو بھی آپ بولیں اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ڈیٹھ کپ سوجی یعنی کہ ایک اور آدھا کپ اور ساتھ ہی ڈالیں گے یہ تین کپ دودھ یعنی کہ سوجی کی ڈبل کونچچی میں اگر میں آپ کو گرام میں بتاؤں تو میرے پاس ایک پاو سوجی اور ہاف لیٹر دودھ تھا اب فلیم کو ہم میڈیم رکھتے ہوئے انہیں مکس کر لیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے سوجی یہ دودھ اور گھی دونے ایبزورپ کر لے گی اب یہ دیکھیں سوجی نے تقریباً گھی اور دودھ ایبزورپ کر لیا ہے اور یہ حلوے کی شکل میں آنا سٹارٹ ہو چکی ہے یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں شیرہ یعنی کہ چاشنی ڈالنے سے پہلے یہ اس طرح سے چھپکتی ہے تو اسی لئے میں نے سلور کی کڑا ہی لی تھی تو آپ لوگ بھی نون سٹک نہیں لی جائے گا ورنہ وہ بعد میں خراب ہو جائے گی اب میڈیم فلیم پر اسے میں پندرہ سے بیس منٹ اچھی طرح سے بھون لوں گی یہاں تک کہ سوجی میں سے خوشپو آنے لگ جائے اور اس کا کلر چینج ہو جائے جتنی اچھی طرح سے آپ سوجی بھونیں گے ہلوہ اتنا اچھا بنے گا بس اب یہ دیکھیں سوجی میں نے اچھی طرح سے بھون لی ہے تو اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور چولے سے اتار کر ہم اس میں باقی کے اجزہ مکس کریں گے تو یہ کڑا ہی ہم لوگوں نے چولے سے اتار لی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پہلے سے تیار کردہ شیرہ یہ شیرہ ہم لوگوں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بنا لیا تھا تاکہ چب اسے ہلوے میں ڈالنے کی باری آئے تو یہ پہلے سے روم ٹمپریچر پر آ چکا ہو آپ لوگوں نے بھی اسی طرح سے کرنا ہے کہ شیرہ جو ہے وہ چولے سے اتارنے کے بعد ڈالنا ہے اب اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کہ اس میں ایک بھی گھٹلی نہ رہے اب یہ شیرہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب یہاں پر میں نے لیا ہے چار عدد انڈے انہیں میں اچھی طرح سے پھینٹ لوں گی میں نے چار عدد انڈے لیا ہے آپ دو ڈالنا چاہیں تین چار پانچ یا چھے تو یہ انڈے دیکھیں میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیے ہیں اب انہیں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس ہلوے میں ڈالتے جائیں گے اور تیزی سے مکس کرتے جائیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لمز نہ بنے اسی لئے میں نے کڑاہی کو چولے سے اتار لیا تھا اور شیرہ کو پہلے سے ریڈی کر لیا تھا تاکہ شیرہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اور جب اسے ہم ہلوے میں ڈالیں تو ہلوے کا ٹمپریز تھوڑا سا کم ہو جائے اس میں میں نے آپ کو انڈوں کی چوائیس ہی ہے کہ آپ دو ڈالنا چاہیں تین چار پانچ یا چھے لیکن آپ انڈوں کو ٹوٹلی سکپ نہیں کر سکتے کیونکہ انڈے اس ہلوے کی سوشیلٹی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہ بات سوچ رہے ہیں کہ اس میں سے انڈوں کی سمیل آئے گی تو اس میں سے انڈوں کی بلکل بھی سمیل نہیں آتی بلکہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس میں انڈے ڈالے ہوئے ہیں انڈے مکس کرنے کے بعد اسے ہم دوبارہ سے اچھی طرح بھون لیں گے اور اگر آپ اس میں ونیلہ ایسنس ڈالنے کا سوچ رہے ہیں تو پلیز یہ غلطی بلکل بھی مت کیجئے گا اب یہ انڈے اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں تو اسے ہم دوبارہ سے اچھی طرح بھون لیں گے اب اس ہلوے کا آپ ٹیکچر دیکھیں یہ انڈے ڈالنے کی وجہ سے ایک پیسٹ کی فوم میں آگیا ہے اور یہ کڑاہی کے ساتھ بلکل بھی سٹک نہیں ہوگا اب میڈیم فلیم پر اسے ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے یہاں تک کہ یہ پھر سے ہلوے کی شکل میں آجائیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے بعد یہ ہلوے کی فوم میں آجاتے ہیں تو اسے ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اگر آپ چاہیں تو بیس سے پچیس منٹ بھون لیں ہلوہ زیادہ اچھا بنے گا ماشاء اللہ یہ دیکھیں کتنا زبردست سا ہلوہ ریٹی ہے تو اب فلیم کو ہم بند کر لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے میوے میووں کی آپ کی اپنی چوائز ہے آپ جو بھی ڈالنا چاہیں میرے پاس یہ اخروٹ ہیں جنہیں میں نے موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے میں یہ ڈالوں گی اس کے علاوہ میرے پاس یہ باریک کٹے ہوئے بادام ہیں ساتھ ہی میں نے پسٹے لیے ہیں اور انہیں بھی میں نے اسی طرح سے کٹ کر لیا ہے تھوڑ تھوڑے میں اس میں ڈال رہی ہوں اور تھوڑے گارنشنگ کے لئے بچا رہی ہوں اس کے علاوہ میں نے پسا ہوا کھوپرا لیا ہے اگر آپ چاہیں تو ثابت کھوپرا کٹ کر کے ڈال لیں ان سب کو اب ہم مکس کریں گے اور زبردست سا ہلوہ ریٹی ہے الحمدللہ بہت ہی زبردست مکھنڈی ہلوہ ریٹی ہے تو آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے گیجے گا اب آپ لوگوں سے میری ملاقات نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی